پانچ اگست دوزار نیس کے فیصلے سے قبل اگتش وادی کی تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو گھروں میں یا دیگر ہٹلوں میں نظر بند کیا گیا تاہم ان میں سے لنگیٹ سے دو بار ممبر اسمبلی رہے انجینئر رشید کی گرفتاری کا طریقہ کچھ مختلف اور پیچیتا رہا کیونکہ انجینئر عبدالرشید شیخ کو قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئیہ نے پہلے تین اگست کو سمن بیجی اس کے بعد جب انجینئر رشید دلی گئے تو انہیں نو اگست کو گرفتار کیا گیا این آئیہ نے بتایا کہ انہیں حوالہ فنڈنگ کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے انجینئر رشید پہلے مین سٹیم سیاسی لیڈر ہیں جنہیں این آئیہ نے گرفتار کیا اور تب سے لے کر اس وقت تک یعنی پچھلے ڈائیس سالوں سے وہ دلی کی تہار جیل میں بند ہیں جبکہ باقی سب ہی کو ایک ایک کر کے رہا کیا گیا قومی تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے انجینئر رشید کے خلاف تیار کیا گئی چار شیٹ میں انجینئر رشید پر حوالہ آپریٹر زہر احمد وٹالی کے ساتھ مبینہ طور قریبی روابط کا الزام لگایا گیا ہے چار شیٹ میں کہا گیا ہے کہ زہر وٹالی کے ہی اسرار پر انجینئر رشید نے جمہ کشمیر اسیمبلی میں قاسم فقدو کی راہی کا مطالبہ اٹھایا چار شیٹ میں ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ کشمیر میں مظاہرین کی جانب سے پاکستانی پرچم لہرانے کو بھی انجینئر رشید نے جواز فراہم کیا تاکہ الہدگی پسندوں کے مشتر کا مقصد کو آگے بڑھایا جا سکے اور تاکہ جریاست جمہ کشمیر کو بھارت کی یونین سے علک کرنے کے لیے ایک گہری سازش کا حصہ بنایا جا سکے اسے قبل اکتوبر 2017 میں انجینئر رشید سینائے نے دلی میں کئی روز تک حوالہ فنڈنگ کے متعلق پوچھتاش کے بعد چھوڑ دیا تھا تاہم اس پر تباہ انہیں تہار چیل بھیج دیا گیا ہے کچھ روز قبل ہی پنچ کے ایک وکیل مبین خان نے قومی انسانی حقوق کمیشن میں ان کی رہی کے لیے ارضی دائر کرائی ہے تاہم دوسرے طرف سے وادی کی مین سٹریم سیاسی جماعتوں کی جانت سے انجینئر رشید کی رہی کا کوئی مطالبہ نہیں اٹھایا گیا نومبر 2020 میں انہوں نے اپنے ایک آڈیو پیغام میں گپکار اتحاد کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر کہا تھا کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آخر وہ میری رہی کی بات کیوں نہیں کرتے جبکہ انجینئر رشید کے اہل کھانا کی جائم سے کئی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں سر نگر کی جیل منتقل کیا جائے واضح ہے انجینئر رشید اپنے متنازع بیانات کی وجہ سے ہمیشہ خبروں میں رہے ہیں انجینئر رشید مین سٹریم لیڈر ہونے کے باوجود اسمبلی میں کشمیر مسئلے کے حل کے لیے رائشماری کی مانگ کرتے آ رہے ہیں 2012 میں انہوں نے اسمبلی میں یہاں تک کہہ دیا کہ وہ بارتی آئین کو بھی نہیں مانتے ہیں رائشماری کی مانگ کے لیے وہ سڑکو پر بھی نظر آئے 2018 میں انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ کشمیر مسئلے کے حل کے لیے وہ حافظ سید اور شیف سینہ کے چیف ادھا اٹھاکرے سے بھی ملنے کے لیے تیار ہیں انجینئر رشید جو کہ ایک کنسٹرکشن انجینئر رہے ہیں نے سن 2008 میں سیاست میں قدم رکھا اور لنگیٹ اسمبلی سیٹ سے شریف الدین شارک جیسے امیدوار کو ہرا کر سب کو حیران کر دیا 2013 جون میں انجینئر رشید نے عوامی اتحاد پارٹی کی بنیاد ڈالی اور 2014 کے اسمبلی چنا میں پھر سے وہ لنگیٹ سیٹ سے ہی کامیاب ہوئے مئی 2019 کے لوگ سبا انتخابات میں انہوں نے بارہ مللہ سیٹ سے آزاد مدبار کے طور پر چنا لڑا جہاں انہوں نے تیسرا مقام حاصل کر کی ایک لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے جو کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی محمد اکبر لون نے لگ بگ 33000 ووٹ اسے آگے رہ کر ان سے کامیابی حاصل کی انجینئر رشید کو سیاہ سے عریب ڈرامے باز اور جوکر بھی کہتے ہیں یہاں تک کہ 2019 میں محمد اکبر لون نے انجینئر رشید کو آئی بی کا آدمی قرار دیا تھا اب جبکہ خصوصی پوزیشن کو ختم کر دیا گیا ہے جس کے ساتھ ہی نہ اب جمہو کشمیر کا اپنا آئین رہا اور نہ جنڈا مرکز کا بھی ماننا ہے کہ جمہو کشمیر کا مسئلہ بھی کوئی نہیں رہا انسی اور پی ڈی پی بھی اب سیلف روڈ اور آٹو نامی کی جگہ دفعہ 377 پر آ گئی ہے انجینئر رشید کس طریقے کی سیاست کرتے ہیں یہ ان کے راہی کے بعد ہی اب پتا چل پائے گا بیورو ریپورٹ نوکے کلم